چوری صاحب بات یہ اجناب ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں سب سے پہلے تھے ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور آپ سے معافی بھی چاہتی ہے بڑی مہربانی آپ کے دعاوں کے لیے مافی کس بات کی چودری صاحب جی آپ کو تنگ کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل تو گاؤں کے اصل میں چاہیے کہ چوری صاحب حال کرے مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چوری صاحب ہمارے شریکے کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ روینج نکالتے ہیں تو پھر ہمیں مجبوراً آپ کی محفل میں آنا پڑتا ہے آپ کو عرضی کرنی پڑتی ہے کوئی بات نہیں آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ جب دل چاہیں اپنے مسائل کو لے کر یہاں پہ آ جائے کریں پری صاحب ہمیں لیول پلینگ نہیں ملتی یہ دیکھیں نا اب یہ کوئی سیانہ سمجھدار بندہ یہ بات کر سکتا ہے نا رانہ صاحب کہتے ہیں کہ چوری صاحب کی پنچیت پہ ہم لوگوں کو کیا کیا نہیں ملتی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں رانہ صاحب رانہ صاحب خبرہ بھی سوندے جے ساریاں یعنی سیاست کے ساتھ ساتھ آپ بھی لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کر رہے ہیں جی 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 یہ تو چوری صاحب اپنے لفظوں میں بتاتے ہیں ہم ڈنڈی مارتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں اے امانکارا جی تو تیرا بڈا جو گال کر رہاں دیا کوئی ڈنڈی نہیں میرے بچیا پہلے انہیں گال سوند پھر فیصلہ ہو گا ایک جملہ یاد فریسہ بیرے نوے میں بولی جانگے لے ونگ فلین لے ونگ فلین تو تینوں کی پتا ہوئے کی اندھی یہ رانہ صاحب راب دیراہم صاحب روز آٹھ جی آل یہاں خبریں سوند دے رانہ صاحب تجھو تیوی تے بیٹھی ہوں تیوی تے مکھیڈی بے سکتی ایڈی سکتی نا رانہ صاحب اور ایڈی غور نا ٹیوی دیکھ کے خبروں کے اوپر پھر بعد میں رانہ صاحب تجزیہ کرتے ہیں اور اے کلیاں بیگنی تجزیہ کردے اللہ دیراہم صاحب میں بھی کول بیٹھا ہوں نا بیگن بھی بیٹھی ہوں دی ہے بیٹھا میری بکری بھی بجھی ہوں دی ہے سارے سارے ہیں تے سم نے اللہ لانیا تجزیہ کردے صدیقال کہا کہ اندوں میں کانا راجا او چھاڑ دے ہو چھاڑ دے ہو صاحب تو آنوی یہ زین چنی رہن دا کہ جواہی پائی یہ پینڈ دا گتے کو گالتے میں چاجنا کرا نہیں جی جواہی دے روتبینو تے اسی سیرمتھے تے بٹھا نیا ساڑھی پاگری جگہ تے جواہی نہیں جی میں تو بڑا امپریس ہوں رانہ صاحب کی یہ بات سنکے جو انہوں نے لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کی ہے اس کا مطلب ہے ان کو حالاتِ حاضرہ سے دلچسپی بھی اور اس پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں امپریس دا کی مطلب چاہچا متاثر ہوئی ڈے پتہ میرے بانی جی میرے بانی بڑی میرے بانی اللہ کچھ رکھے پاگ لگے رہے ہیں اچھا چوہیسا یہ بتائیے اب کیا ہوا کیا مسئلہ لے کر آئے ہیں مسئلہ سارا انہی جی کہ ہمارا ایک ڈہرہ گاؤں میں ہمارے فیو دادے سے چلتا آ رہا ہے ہمارے پروکوں کا وہ پڑا ہوا تھا بھران ہاں تو نہ اُدھر کبھی کوئی گیا نہ کبھی انہوں نے یہ پرا میرا بھی بیٹھا ہوا ہے موہ پہ کبھی انہوں نے اس طرح موہ نہیں کیا انہوں نے کہا جی ساڑھی پہنی ہے نہیں ایسی قدلی ڈیرے دی ذمہ داری چکی ہے ہم بھی نہیں کہے میں کرلا تھا جب میں نے کبھی گوری نہیں تھا کیا یہ تو رانہ صاحب جب آئے ہیں ہمارے گاؤں میں اور ہماری گھر میں رحمت مان کے تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ چاچا جی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا بتاتے ہیں ڈیرہ اپنا ہے آپ کے پیوت دادے کا وران پڑا ہوا ہے وہ اینی ہوتھے کٹا مٹی ہے وہ تا بھو آئی ڈی انہوں نے کھوڑ تھا ایڈا جام گیا سارا ڈیرہ وہ انہوں نے جا کے تو ادھر سارے بندے لگا کے مستری مزدور کامے پانچھے لا کے تو وہ سارا ڈیرہ جو ہے وہ تازہ کیا اچھا ہوتایا کڑے کامے مستری لائے نہیں رانہ آپ ہی لگا رہے ہیں آپ ہی لگا رہے ہیں تس ہی تے اس نظر نہ بیکھونا مستری تا کام بھی رانہ ساب خود کار دے رہے ہیں مزدوری بھی نال خود کار دے رہے ہیں چاچا ہی میں انہوں نے مزدوران بٹھا کے دس نڈے یہاں بھی عجی کرنا کاما وہ کار دے ہیں کار دے ہیں کار دے ہیں میں نے پتہ نہیں لگا وہ سارا کٹھا کٹھا جو جاڑے جوڑے سارے میں کیتے ہیں اپنے اتھیک ہیتا ہے اسی اپنے دسا نو دی کمائی کھا دی جندگی جی تو جب سارا ڈیرہ شہرہ تازہ کار لیا رانہ ساب نے عباد کار لیا پھر یہ اپنے گاؤں سے یہ کاما لے کے آئے ہیں اپنا تاری جیڑا مونڈا یہ رانہ ساب دے پینٹ دے ہیں رانہ ساب نے مینو کیا کہ چاچا جی اپنے گاؤں سے میں کاما لے آتا ہوں بڑا شی جوان بڑا تگڑا مونڈا ہے ایڈاو شی جوان سا مشکل نا لینڈ ہے کیوں نے دے رے تے کام کرنا ہے پوٹر یہ گالنہ کار جواندہ وہ آیا رابدی رہا کدھیوں نے ماں جی تے مکھی نہیں بیان دی تھی ماں جی تے دے بھائی ہے تے دے کلو اٹھے یا نہیں جاندہ دیکھو فرید صاحب یہ پرابلم جو ہوتی ہے اس طرح کی گاؤں میں بڑی تگڑی ہوتی ہے ماں جی کانڈ دے ہوتے زہم ہویا ہی ماں جی بچاری پوچھلا مار مار تھاگ گئی ماں جی پوچھ ہوتے تکر اپنا نہیں دئی جواندہ آیا جے مونڈا یہ نیتزہم تے دوائی بھی لائی جی تے نال مکھی بھی نیڈے نہیں ہون دی تھی بڑا کام ہے جی ماں جی پوچھل دا کام کرن دیا اے میں فضول گلنا نا کرو چوری صاحب اب اے لو پہر شریکے دی تے بان بولتے جی جا رکا دی تیری گال کر رہے ہیں ماں جی سامدہ جی پٹھے کتردہ جی سارے ڈیرے دے ہوتے کدھی جو چور دی سزا اور آنہ ساو دی سزا بتائیں مسلا کر ہے فرید صاحب سارے کامات میں کرنے آئیڑا جیڑا سفائی سوی تا کام ہے کامی کوئی نہیں ڈیرے دے ہوتے اجاڑ چے رات پھر میں وہ جی آجا کرنی ہے پہندیاں کئی دنوں آوے کوئی نہ چھے دے پھر میں رنگ پھر میں پھر میں جی آجا کرنے میں میں آدھے مل گئے مردہ کوئی نہیں ہوتا نہیں تو یہ جو کامہ رکھ لیا ہے آپ کے بھائی اور بھتیجے کو کیا تکلیف ہے مردہ کوئی نہیں ہوتا